مولانا شاکری مہادری محمد کی کیارے نام پسلوانا فرمت سے بھی میں شروع کرتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ تمہارے دین کے حصول جرد اس کے لئے فرماتا ہوں یہ فرمن کو آپ بارا بیان سے سنیں تمہارے دین کے حصول یعنی جرد اس کے لئے میں فرماتا ہوں یہ فرمن کے اندر یہ سوال ہے ہمارے لئے تمام انسانوں کا خیال تمام انسانوں کا خیال مغز پر ہوتا ہے تمام انسانوں کا خیال مغز پر ہوتا ہے اب اس فرمان کو آپ سوچو کہ ابھی ہم سب بیٹھے ہوگئے ہیں ہمارا خیال مغز پر ہے یا جس طرح بادام ہے بادام کے چھلٹے پر ہے یا بادام کے اندر جو مغز ہے اسٹوپر ہے تو ہمارا دل ہم کو جواب دے گا جسم ہے ہمارا جسم جو ہے وہ ایک کور ہے یعنی چھلٹا ہے روح ہے وہ مغز ہے ہم سب بیٹھے ہیں ابھی ہم روح کے خیال میں ہیں کہ جسم کے خیال میں ہیں کوئی کسی کا جز نہیں ہے ججمنٹ آپ خود اپنے دے سکتے ہیں اپنے آپ کا مالک آپ خود ہیں فوراں دل ایسی مولا نے حقیقت بنائی دل ایسی ایک چیز بنائی ہے کہ فوراں جواب دے گا تو دل کہے گا کہ روح کا خیال تو میرے دماغ میں نہیں ہے البتہ جسم کا خیال ہوں جب جسم کا خیال ہوگا ہے تو آپ ہر طرح سے جسمانی چیز سوچیں گے جسمانی چیز دیکھیں گے اور جسمانی طریقے سے آپ پوچھیں گے مثال کی طور آپ بولیں گے آپ آئیں گے یہاں کی در جائیں گے نہ رشتے دار کے پاس جائیں گے یہ کدھر بھی جائیں گے آپ بولیں گے آپ آپ کیسے ہیں اچھے ہیں ٹھیک ہیں کام کاج کیسہ ہے بغیرے یہ چیزیں ہم پوچھیں گے بچے کیسے ہیں سکول میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں بغیرے یہ چیزیں تو آپ کا خیال کس پر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نہیں پوچھو پوچھو لیکن سر آپ یہ پوچھو کہ جسم کے اندر جو آپ کا روح ہے وہ کیسا ہے وہ ٹھیک ہے تندرست ہے بیمار ہے اس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں پانے پلاتے ہیں اس کو آپ کہاں آپ نے اس کو رکھا ہے کیونکہ جو روح ہے وہی تو سب چیز ہے آپ نے جس طرح دسون کا فواز بچھا تو دسون سے پہلے بھی آپ کو پہلے اپنے روح کا خیال ہونا چاہیے کیونکہ روح ہے جب ہم کمانے جاتے ہیں روح ہے جب ہم سب چیز کر سکتے ہیں اگر روح نہیں ہوگا تو ایک انسان کرسی پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے کماتا ہے بزنس کرتا ہے وغیرے تو وہ نہیں ہو سکتے جو روح نکل گیا تو فرمان ہوئی پہلے تو اس سے پہلے روح کے لئے آپ سوچو کیونکہ مولا نے فرمایا کہ دسون کے پہلے یہ فرمان ہے کہ جے شخص عبادت نتھی کرتو تے حقنی روزی نتھی کھاتو پہنے ہم دسون ہم دیتے ہیں کہ ہماری علال کی روزی ہوئی یہاں مولا فرماتے ہیں یہ دسون سے پہلے بھی آپ کو روح کا خیال ہونا چاہیے جے شخص عبادت نتھی کرتو تے حقنی روزی نتھی کھاتو تینا دل اوپر شیطان کابو کری تینا ایمان جوٹی لیے چاہے بہت سے دسون دی ہیں بازت نہیں کرتے ہیں اور لوگ ایک پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دسون دیا ہمارا لکمہ پاک ہو گیا وغیرے یہ چیز تو تے لکمہ پاک ہے تو عبادت کے لیے کو نہیں اٹھتے ہو کتنے دسون دی ہیں دعا اور دسون والے بہت ہیں لیکن عبادت میں نہیں آتے ہیں خزمت والے بھی ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں تو اگر یہ علم کی آنکھ ہوئے تو پہلے یہ سوچے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو حق کی روزی نہیں کھاتا ہوں اور اس میں نقصان کتنا ہے عبادت نہیں کرنے میں کہ تینا دل اوپر شیطان کابو کری تینا ایمان نوٹی لیے ہم ایسے سوچیں گے کہ بھئی دسون دی بھلے عبادت میں نہیں آتے ہیں جماعت کھانے تو آتے ہیں مولا فرماتے ہیں ایمان نوٹی لیے شیطان جماعت کھانے تو آتے ہیں اور سب ایکٹیوٹیز میں ہیں لیکن یہ کونسا ایمان ہے یہ ایمان حقیقی ایمان ہے جس ایمان سے ہم مولا کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ عبادت خدا نے ملو عبادت اوپر شیطان عبادت ایمان اوپر شیطان ایمان ہوگا تو آپ عبادت کریں گے اگر عبادت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ پاس عبادت کے لیے وہ عشق نہیں ہے ایمان بھی نہیں ہے خدا نے ملو عبادت اوپر شیطان عبادت ایمان اوپر شیطان حاصل تھا وہ اے عشق اوپر شیطان عشق جو ہے ایمان کی جڑ ہے ایمان کی جڑ ہے اگر آپ کو عشق ہے اپنے روح سے تو آپ عبادت کریں گے اب میرا روح سے میں کام لیتا ہوں یہ جسم اٹھا کے چلتا ہے دو منتہ کون اٹھاتا ہے روح ہے جب بھی ہم چل سکتے ہیں سارا کام تو ہمارا روح کرتا ہے اور کمان کے بھی ہم کو روح دیتا ہے اگر ہمارے اندر روح نہیں ہو تو ہم چل نہیں سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو روح کا خیال تو ہے نہیں مولا نے فرمایا کہ تمہارے دین کے اصول جڑ اس کے لیے فرماتے ہیں تمام انسانوں کا خیال اصول اور مغز پر ہوتا ہے اگر انسان ہوئے تو اس کا کیا ہے اصول اور مغز پر ہوئے لیکن مولا نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناور سے کونسا ہنر تمہارے میں زیادہ ہے جانور کھاتا ہے اس طرح تم کھاتے ہو جانور پانی پیتا ہے اس طرح تم پانی پیتے ہو جانور سوتا ہے اس طرح تم سوتے ہو جانور بچے پیدا کرتا ہے اس طرح تم بچے پیدا کرتے ہو جانور ماس کے پیچھے کھانے کے پیچھے دوڑتا اس طرح دون بھی عورت اور ان کے پیچھے پیسوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے تو تمہارے میں اور جانور میں کیا فرق یہاں خیال مولا محمد ہے جو تمام انسانوں کا خیال اصول اور مقص پر ہوتا ہے انسان جو ہوگا اس کا خیال اصول پر ہوگا ورنہ وہ انسان نہیں ہے وہاں ایک گھنٹہ خیال کرے کہ روح کیا ہے ایسی تمہاری عادت ہو ایک گھنٹہ تمہیں خیال کرو کہ میں کیا ہوں میرا روح کیا ہے ایک گھنٹہ خیال کرو کہ روح کیا ہے اس طرح کی عادت ہو تب تو مومن بنا جا سکتا ہے اگر مومن آت ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ ضروری ہے پہلے کہ ایک گھنٹہ آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایک گھنٹہ کیسے روح کا خیال کریں کیسے کریں روح کا خیال آپ ایک گھنٹہ آپ فرمان پڑھتے ہیں ایک دیان سے یہ روح کا بھی روح ہے ایک گھنٹہ اگر آپ دیان سے فرمان پڑھتے ہیں یہ روح کا خیال آپ باہر نہیں جائیں اس میں ہی رہیں آپ کا خیال اس میں رہے پڑھنے میں سمجھنے میں تو آپ ایک گھنٹہ کرتے ہیں اگر دو گھنٹہ فرمان پڑھتے ہیں تو آپ دو گھنٹہ فرمان میں رہتے ہیں پھر مولان نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم سوچو روح کان سے آئی محپس روح کان جائی کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے پھر مولان روح نے راز میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے فرمان برابر دل میں یاد رکھنا کہاں یاد رکھنا دماغ میں نہیں دل میں دل میں یاد رکھنا میرے فرمان برابر دل میں یاد رکھنا ذرا بھی گفلت نہیں کرنا پھول نہیں جانا اس کے بعد تیسرے پیرگراف پہ تو یہ دو پیرگراف اگر آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کو یہ چیز اور بھی مزا دیں گے کہ دن میں دو گھنٹے خیال کرو سوچو کہ روح کان سے آئی واپس کان جائی دو گھنٹے دو گھنٹے آپ فرمان پڑھتے ہیں وہ یہاں آپ روحانی دنیا میں چلے گے روحانی علم کسی چیز ہے آپ مولا مٹزا علی کو باتن میں کیسے دیکھ سکتے ہیں تو پیر صدد بن ماباب نے فرمایا کہ برہم تو کہاں ہوسے قدامن تعالی مولا مٹزا علی جو ہے وہ کہاں بستا ہے اس کا گھر کہاں ہے کہاں جا کے ہم ان کا دیدار کریں تو پیر صدد بن ماباب فرماتے ہیں کہ برہم نرینجن شاک شاک گنان ماتے ہیں کہ خدا ان تعالی کا باتنی دیدار اور باتنی نور ہے تو گنان یا فرمان میں فرمان میں آپ دو گھنٹہ پہلے یہ چیز آپ کی پکی ہوئے گی اس کے بعد آپ خود ایک گھنٹہ عبادت میں بیٹھیں گے آپ ایسا سمجھیں گے کہ میں جسم نہیں ہوں روح کی ایکانت روح کی ایکانت روح کی ایکانت جب ہوتی ہے جب روحانی علم سے آپ روح کے خیال میں بیٹھے ہیں میں ابھی جسم نہیں ہوں میں روح ہوں اور روح مندگی بھی روح کرتا ہوں نہ تو ایک جس طرح گناہ نے پھر سادر دن ماہو فرما کہ ہوں تو واشرے کے لیے چوسنی میں تو یہ واشرے کی ایک رکھے وال ہوں یہ جسم جو ہے نا یہ روح کو سنبھالنے کے لیے مولا نے دیا یہ کور ہے ایک چیز ہمارے میں دوسری ہے جو بہت قیمتی ہے پروڑوں اور بو کا روحانی خزانہ ہمارے اندر پڑا ہوا اندر پڑا ہوا گٹمائیں نوخند پروتھ میں شمش مہا فرماتے ہیں عبدو کے اندر عبدو گٹمائیں نوخند پروتھ میں ہمیں گٹمائیں ہے کیو اللہ سا گٹمائیں ساتھ سموندر کا واسا سو گربن جائے پیاسا عبدو گربن جائے پیاسا کہ تمہارے گٹ کے اندر نوخند آج دنیا کے اندر سائنس نے ایک ترقی کی ہے ستر اسی سو سال کے اندر تو دو طرح سے ایک دماغی اور دوسری جسمانی دماغی ترقی جو ہے یہ کمپیوٹر ٹیلیزن ریڈیو ٹیو وغیرے یہ کدر سے کدر یہ دماغی ترقی ہے ہوای جاز میں آدمی اٹھتا ہے جسمانی ترقی میں انسان جو ایسے ایسے مریض ہوتے تھے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا آپریشن نہیں ہو سکتا آج ایسے علاج ہیں کہ آپ ایک میٹ تو آپ کو سو ہی لگا کے سون کر کے وہ ایسی چیز آپ کی نکال دیں گے کہ آپ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائیں کوئی زمانہ تھا آج میں مر جاتا کوئی علاج نہیں ہوتا سو سال میں دو چیز کی ترقی ہوئی اصل ترقی جو ہے انسان کو ترقی کرنا ہے تین طریقے سے پہلے روحانی پھر دماغی تھے جسمانی تو روح کو تو چھوڑ دیا ہے اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ کیا ہم ہمارا خیال کہا ہے ہم کیا آتے ہیں گھر پہ بچوں کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کا جسم دیکھتے ہیں بچہ کیسا ہے تندرست ہے بیمار ہے کانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے سوتا ہے نہیں سوتا ہے سکول میں جاتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے اس میں روح تو نہیں آیا بچے کو سکھا کہ یالی باپا خون ہے یالی باپا ہماری ماں اور باپ ہے اصل اس میں سے ہم جدا ہوئے ہیں بھول گئے ہیں کیسری سینھ سروب بلائے ہیں شمش معاف فرماتے ہیں کہ جس طرح شین کا بچہ شین جنگل کا بادشاہ ہے اور اس کا بچہ بھی شیر کا بچہ ہے لیکن بکریوں کی ثبت میں آیا اپنا آپ کو بھول گیا ہے کیسری شین سروب بلائے ہو اجا کے رسن اجا ہوئے رہی ہو یہ حالتیں ہماری ہم دنیا روپی اجا کے ساتھ دنیا دار بن گئے ہیں دنیا 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 دل میں دنیا دماغ میں دنیا آنکھوں میں دنیا رگے رگ میں دنیا ہے اور دنیا کیا چیز ہے کون ہے دنیا فالانکھوں میں دنیا تمہاری دشمن ہے دنیا جنم ہے ہزار دو ہزار کروڑ روپے کی ملکت ہو اور عمر بھی سو نہیں دو سو سال کی ہو پھر بھی بدو زبرو زیر سمانچ یہ ہم کو پتہ لیں ہم زیر پیتے ہیں زیر کو شکر ڈال کے پیتے ہیں گیتھی کر کے پیتے ہیں دنیا جس کو دور کرنی چاہیے دنیا نکھاری استری چھے تیما دل لگاڑا لگاڑا ہمیں آپ سو پھائی سکتے ہیں یہ بھی نکھاری استری میں جلدی تھی کارڈی نکھ بھی چوئی ہیں کہ کسی کو اس نے کسی سے نبایا نہیں کسی کو اس نے بتایا دنیا دو لاکھ مار پی ہے دولت ہے نا دو لاکھ یہ دو لاکھ مار پی ہے یہ آپ کو لاکھ مار پی ہے آپ پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو لاکھ مار دیں اس کو نکال دیں کسی سے ہی سروب بلائے وجہ کے رسنگ اجا ہوئے گا دنیا جنم ہے جنم سے پیار کرتے ہیں کیا خیال میں ہمارے اصول تمارا دین نہ اصول جڑتے غشے فرمائیں ایک فرمال میں آپ مولا نے دریا دے دیا دریا ہم نے کبھی غور فکر نہیں کیا ایک ایک پیرے گراف میں مولا نے فرمائے ایک ایک پیرے گراف ایک ایک لٹی ہماری فرمان میں ہجار ہجار لٹی جے بیچے بہت پڑ سو بہت سامنے چھو چاہے تو سمجھے سکسو بدا انسان میں خیال اصول تک ہم اگر جو کروئے چھے کدھر ہے ہمارا خیال ملو اگر آپ رو ہے تو رو کے خیال میں جائیں گے تو ایک آم تھوگی ایک آم سمجھیں گے ایک عبادت دو طرح کی ہے دنیا میں بہت آدمی عبادت کرتے ہیں جوگی لوگ کرتے ہیں برامن لوگ کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں سوفی لوگ بھی کرتے ہیں لیکن کس خیال سے کرتے ہیں اگر رو کے خیال سے بندگی نہیں کرتا ہے تو بندگی جو ہے وہ گوشت کی ہے جسم کی جسم کی بندگی تو اللہ نے فرمایا ہے گاہ بیل بغیرے انہوں بھی بدن چھئی بھی جب ہم مڑو بدو چھئی بھی کری سکتے ہیں دوسرے کے دین جسمانی ہے تمہارا دین روحانی ہے کیوں کہ یہاں روحانی پیتا ہے یہاں روح کی بات ہے جب آپ روح کی ایک آنکھ میں جائیں گے تمہارا آپ کا خیال بدن سے ہٹ جائے گا اور روح پر آئے گا تو آشتہ 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 آپ شک کوئی بدن نہیں دکھے گا اب ہم جماعت کنے میں بھی جاتے ہیں تو بدن کے خیال سے جاگے گا مکی صاحب دیکھتے ہیں کامرہ صاحب دیکھتے ہیں کامرہ صاحب دیکھتے ہیں مکی صاحب دیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ کامرہ صاحب بھی ایک روح ہے کامرہ صاحب ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ مکی صاحب بھی ایک روح ہے جماعت ساری جو ہے یہ روحانی بچے ہیں یہ روح ہے نور ہے نور نورانی بات کو آپ تب ہی لیں گے مغض میں تو پیر صدق بن ماباپ نے جب یہ حقیقت کو جب لے لیا تو ان کو بتا چلا کہ جگاں جگ نہیں ہوں دعا گنا ہوتی کہ کتنے جگ چلے گئے میرے کو روح کا خیال نہیں تھا میں مولا کو رونتا تھا اور مولا سے موبت کرتا تھا لیکن روح سے نہیں کرتا جگ نہیں ہوں دعا گنا ہوتی آج سواگن کی تھی مورک شاہ جب روح سے خیال میں گیا تو اب مجھے مولا نے اپنے نور میں حیاتی میں مولا نہیں دیا آج آج علی مارے آنگنے آیا یعنے پورا نورانے دریہ نورانے دریہ میرے انظر آیا صرف نورانے دریہ نہیں آیا اور کیا آیا آج علی مارے آنگنے آیا ساتھے انانٹ کروڑ ڈیو لا گیا کہ کران اور قلب میں جب میگ گینر تیتیس کروڑ ڈیو کا ان کو مولا نے ہدایت کی اور یہ عمر سب کو حاصل ہو گئی یعنے وہ عمر امراپور میں گئے تو وہ روحانیا جو ہے وہ صاف جدر مولا آتا ہے ادھر یہ روحانیا صاف آتا ہے روح کے شیال میں بھی اتنا فور ہے روح کی ایک آنٹ ہو جائے گی تو روحانِ پتا جس طرح چکمک کھنچتا ہے نا روحِ بھو اس طرح نور کی طرف کھنچتا ہے انسان تو فیس صدد مولا آپ نے فرمایا کہ آتما رام تمہیں بہت گناہ ہوں جب روح کے شیال میں گیا اور روح کو جب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ آتما رام تمہیں بڑا گناہ نہیں تاری گت کینے نجڑ کہ کسی کو پتا نہیں گٹمہ ہے نو خند پوتھ میں ہی گٹمہ ہے نو خند پوتھ میں ہی گٹمہ ہے کیو اللہ سانے نو خند ہے دنیا میں آج سائنس نے میند کی ہے تو مشکل سے ساتھ خند ملے ہیں اور اتنا دنیا میں پانی ہے تو وہ پانی کے اندر وہ خندوں کو کہاں دونیں گے لیکن روحانی آنکھوں سے دیکھو وہ نو خند ہمارے اندر ہیں روح کا جو اکش ہے یہ باہر ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں یہ سب اکش ہے دنیا اصل چیز ہمارے اندر ہے جس طرح ایک آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آئینے میں دیکھتے ہیں ہم ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا تصویر بھی ہٹ جاتے ہیں آئینے میں آپ دیکھتے ہیں آئینے کو توڑ دو سبھی آپ کو کیا ہوتا ہے وہ تو ایک اکش تھا دنیا جو ہے اس کو مولا نہ فرمائے یہ خاک ہے خاک الگ چیز ہے پاک الگ چیز ہے تمہیں خاک ماتھی پاک تھا تو کوئی پاک ہونے کے لیے آپ کو جوگی یا سادو بننا نہیں پڑے گا صرف آپ کے خیال کے اوپر آپ روح کے خیال میں گئے خاک نے صرف پاک میں آئے روح کے خیال میں سے ہٹ گئے پھر خاک نے گئے خاک ماتھی پاک تھا تمہارا دین نا حسول جڑ پہ بیسے فرمائے بدا انسان نا خیال حسول تکا مدد اوپر ہوئے چھے ہے مدد پا روح کا خیال ہے یہ مدد گٹ میں ناو خند پروت گٹ میں کیولا سا کیولا سا یعنے آپ کے گٹ کے امار بیشت ہے کیولا سا بیشت بولتے ہیں بیشت کو کیولا سا بیشت گٹ میں کیولا سا گٹ میں ساتھ سمندر کا واسطہ جو بڑے بڑے سمندر ہے نا صاحب وہ بھی اس میں روح کی شکتی ہے یہ یہ سب نقل ہے اصل آپ کے اندر ہیں اور روح کے خیال میں جائیں اسی لئے مولا فرماتے ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتا وہ حق کی روزی نہیں کھاتا روح کے خیال میں نہیں ہے اور عبادت نہیں کرتا ہے تو یہاں پہلے حق کی روزی نہیں ہوتی ہے یہ سن دینا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ عبادت کرو عبادت کرنے والا پیسہ تو پیسہ لیکن سب کچھ دے دے گا اسا جو پیارے میں پیاری چیز ہے ہماری یہ کمتی میں کمتی چیز یہ دل ہے اور سانس وہ سانس پاک کو نہیں دے گا پاک کو دے گا پاک کو دے گا یعنی روحانی علم سے روح کے خیال میں جائے گا اس کی سانس وہ پاک میں جائے گھٹمائے ساتھ سموندر کا آوازہ گربین جائے پیاسہ عبد گربین جائے گرو کون ہے یہ مولا ہمارا گرو ہے اور مولا کا جو علم ہے یہ بھی گرو ہے یہ ہی تو ان کو سمجھاتا ہے یہ ہی تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر اور مولا کے پاتھ لے جاتا ہے تو مولا نے فرمایا تمام انسانوں کا خیال اصول اور مدد پر جائے گا پہلا یہ سبب ہے گوانی روشنی میں اتنا ایک پیرگراف آپ سمجھ گئے دریہ آ جائے گا اتنی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا دیان اصول پر ہے تمام انسان میں انسان ہیں یا نہیں کیونکہ مولا نے فرمایا کہ ہمیں جو فرما فرما لیشتے زوا ہے جو انسان چھے فرما میں اس کی لئے سمجھ اٹھا لیں اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو مولا نے کیا فرما ہے کہ جو ہیوان چھے فرما لیشتے ہیں کہ جو ہیوان چھے فرما لیشتے ہیں کہاں سکتے ہیں یہ دنیا دنیا کا جتنا بھی دوسرا مولا ہے اس روانی علم کے سامنے کہاں سے وہ کہاں سے کہ انہیں نگاہ کہاں سکتے ہیں انہیں ضرائع میں چھوڑیا تو یہاں ایک پیرگراف یہاں اس کو میں پورا کرتا ہوں پھر دوسرے کو لیتا ہوں روانی روشتے ہیں پھر دوسرے پیرگراف نے مولا فرما جائے کہ تم میں جیارِ نورا بیٹھا ہو کیارِ تمہارے خیال کرو جوئیں کہ خالق کون چھے مخلوق یہ آپ پہلے پیرگراف کو سمجھیں گے اب دوسرا پیرگراف آپ سمجھ میں آئے بار مامی ترسی بار مولا جو چیز فرماتے ایک چیز ایک چیز سے دوسری چیز دوسری سے پیسری چیز ایک کو آپ نہیں سمجھیں تو دوسرا کسا سمجھیں گے ایک ایک چیز کو آپ دماغ میں رکھتے جائیں کہ خالق کون چھے آپ جب خرصت میں بیٹھ ہو تو سوچو کہ خالق کون ہے مخلوق کون ہے مولا کون ہے اور مولا کی مخلوق کون ہے یہ بدن ہے مولا کی نوران مخلوق مخلوق ہے وہ ہمارا روح ہے تب خالق کون ہے خالق بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ مولا نے فرمایا کہ جارے انسان گرو کام کرے سے جارے خدا ہے نہیں چیتوانی آپ پیچھے کہ گرو کام نہیں کرو لیکن انسان جارے مان تو نہ تھی جارے خدا تینے چھوڑی آپ پیچھے خدا نہ ہوئے تو چیتوانی کو نہیں ہاں آپ کو ضمیر آپ کو کیسے ملامت کرتا ہے یہ اچھا کام ہے یہ قراب ہے لیکن شیتان بیٹھا ہوا اندر یہ تو بلیں گا یہ تو سب کرتے ہیں جوٹ تو آپ ہی سب بولتے ہیں بزنس میں جوٹ نہیں بولو تو بزنس نہیں ہوتا ہے پھر روان جیسے ہاتھ دو نہ پڑے گا سب کرتے ہیں تو تم بھی کرو لیکن مولا فرماس نہیں ہماری مقدر میں جو روزی ہے وہ تو ملنی ملنی اور ملنی ہے چاہے ایسا لو چاہے ایسا لو تو پھر ایسے کیوں ملیتے ہو تو لوگ بولتے ہیں یاد سچ بولنے والے جو ہے وہ تکلیف میں جوٹ بولنے والے مزا کرتے ہیں سچ بولنے والے کون بھوک مر گئے بتاؤ سچ بولنے والے بتاؤ سچائی پہ جو چلے وہ کتنا کام کر کے کہتی صدق دن کی شمش مولانا کیا روزی نہیں آتی تھی ان کی سچائی والے کی روزی پہلے پہلے روزی ہوتی ہے وہ آتا ہے اس سے پہلے مولا روزی رکھ دیتا اس سے لیکن مہمہ ہو دے اس کا کہ میری روزی میری جانہ سے پہلے آ جائے گی سچائی والے کے لئے اتنا مولا کرتے ہیں کہ پیس صدر دین بے کلا پیٹنوں پوریو کرتا تھا ہم بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کرتے ہیں پھر بھی رڑیاں کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا وہ دو گھنٹہ کرتے تھے وہ دو گھنٹے میں اتنا مولا دیتا تھا کہ ضرور سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا ایسا آج میں چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ کام کرے وہ تو مالا مال ہو جائے لیکن عبادت کم ہو جائے بندگی بڑھنی چاہیے دسون سے زیادہ بندگی کی ضروری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دسون نہیں دو یا دسون نہیں دینے چاہیے یہ نہیں لیکن مولا نے فرمایا کہ رات دن پیسہ پیدا کرے انہیں سارا کام کرے سارا اچھے کام ہیں سب درم کیسا نہیں کہ خرق کام رات دن پیسہ پیدا کرے انہیں سارا کام کرے پچھی مری جائے تو سپائے جائے اچھے کام کرتا ہے پھر بھی مر جائے تو کیا خائدہ مولا فضل کیوں اچھے کام دیے دسون دیے دعا پڑی آر سترا میمانی بڑی چھتھی بغیرے سب کی ہے پھر بھی بھولا فرماتے ہیں پھر بھولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں ایک ہی کام ہے ایک ہی کام کہ انسان نہیں زندگی نو مقصد سنچے مولا فرماتے ہیں انسان نہیں زندگی نو مقصد سنچے انسان اصل مکامیں پہنچے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ایک ہے کہ تم اپنے نور مولا کے نور سے جدہ ہوئے ہو جنموں جنم سے اور اصل مکام پہ پہنچو یہ زندگی کا مقصد ہے وہ تو بندگی تو ہوئی نہیں اور اچھے کام کیے اس کا آپ کو ثواب ملے لیکن جو قرم کیے اس کو چکانے کیلئے آپ کو سب جگہ پہ جانا پڑے گا کیسا کیسا کہ بھول ماں ایک پیسو کوئی نو کھائے گیا سو بھول ماں تو خدا تمہارو تکلو گوشت کپی لیسا اتنا بندہ آدمی کہتا دوسنا بھول چکا ہوتی ہے تکلو گوشت کپی لیسا خدا ریم ریم انچے بھول ماں اتنا بمینی عنصاب میں تو نہیں دیکھا کسی ایک گوز کٹا ہوگا لیکن یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک ایک سام ہے جب دنیا سے جاتے ہیں نا پھر جتنا کھایا ہوں گا نا تو ایک مرگی بن گیا نا پڑے گا اس کی مرگی کی بھی آنکھ ہوتی ہے اور انسان کو بھی آنکھ کے زبان نہیں رہے گی آپ دیکھیں گے برابر یہ مرگی لینے آیا ہے اور وہ ہی جیو آپ کو ملے گا جو آپ کا پیسہ کھا گیا ہوگا جتنا اتنا ہی گوش ہوگا اس سے وہ آپ کو ملے گا یہ سب لین لین ہے پوری آنکھیں مولا دیتا ہے چار چیزیں مولا چھین لیتا ہے انسان کے اندر جب کام نہیں کرتا تو چار چیزیں چلی جاتے ہیں ایک زبان دوسرا یہ کپڑے تیسرا گھر اور چوتھا جو بلیڈ میں آرام سے کھاتے دوسرا ہے اس کے پاس پھر وہ نر ہو یا ناری ہو اس میں بھی نر ناری ہیں ان کے اوپر ہے زبان کو تالا کپڑا پیٹھنے کے لیے نہیں لینے کے لیے گھر میں کھانا بھی جدر جدر سے تو بھی جانوار ایسا ڈاز گیا آج ہی اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے بول نہیں سکتے لیکن وہ سمجھ سکتا ہے لیکن جاتا کھانا یہ تو ایسی قید ہے ایسی فضا ہے کہ آدمی یہ اس قید میں سے باگ جا رہے اس قید میں سے نہیں باگ رہتا ہے اور اگر فرمائے وہاں کہیں جنگل نہ تھی یہ پر میں کیاں کی بھاگی جسو یہ جنگل نہیں ہے تو تو تم کو یہ جو بھگت نہ پڑے گا تو یہ بھگت نہ پڑے گا تو آپ خود دیکھیں گے ایک آفریقہ میں رہتا ہے میرا لین دین اس کا ہے اور آفریقہ کی گائے کے اندر جا کے اس کو جنم ملے گا اور اس کا کرجہ ہوگا تو باشرہ آ جائے گا جنم لے گا پھر کسائی کا کرجہ ہوگا پھر وہ چمڑی کا جو چمڑی کا پیسہ گوشت کا پیسر بلیں اے ایتنا گوشت ہے میں اتنا پیسر ہوں گے تو چمڑی والے کا جو چمڑی کو دے جیں گے وہ کچھنے والے کچھ لے جائے گا جسا مال ہو لے جائے گا تو پھر لے ایسا مولا نے سسٹم رکھا ہے ایک رتی رتی کا ایسا ہے تل تل نو لے کو صاحب لے سے تل تل علی انانت انت انجو سامی شاہ انانت انجو انت توی جان ہے کیا کرتے ہیں ایک رتی رتی جو ہے نا وہ مولا کو بتا ہے اسی لئے مولا نے حلی کون سے مختلوب کون سے ہاں آپ خیال کہہ رہے ہیں کیدہ سے یہ دوسرا حوال فون کر سائل سکتا کہ بھی ہم آقاس میں بیٹھ کے بھی دسکس کرتے ہیں گھر میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی سب باتیں کرتے ہیں ٹیبل پہ کھانے پہ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے نہیں کیسے ہوئے وہاں نہیں علم نہیں ہے تو روح کا خیال کہاں سے آئے گا جب روح کا خیال نہیں ہے تو روح کا گنام کیسے ہوگا روح کا گنام نہیں ہے تو روح کی ملاکنس کے سے ہوگا یہ علم ہے مرتبہ علم کے راہ سب ہونہ روح پر ہے آلہ اولہ نے فرمایا کہ اس علم کا مرتبہ جو ہے سب سے بڑا ہے تو باتتی جی اس کے اندر چیک ہو جاتا ہے باتتی بھی دیکھ لیتا ہے آپ میرے کو دیکھ سکتے ہیں اس علم میں میں آپ کو دیکھ سکتا لیکن کسی کو بولنے کی آپ کو حکم نہیں آپ نہیں بول سکتے ہیں مولا میں فرما ہے کہ کسا بھی ہو کسی کو آپ نہیں بولا کہ یہ ایمانی ہے یا نہیں یہ جیجمنٹ دینے کی ضرورت ہے لیکن آپ اپنے آپ کو علم میں دیکھیں آپ سب کو دیکھیں لیکن ان کے لیے دعا نہ آیا مولا سب کے دل میں ایسی جوت دیر کی جاگے ہوں کہ مادن کا ہویا کچھ کام نہیں آتا کچھ کام نہیں آتا یہ آتی ہے آپ کر سکتا مولا میں فرمایا کہ ہماری ہوئے نہیں آٹھ لی زندگی چھو اسے بے فائدہ ہمیں بے خبری تھی کٹلو وقت پتا رہتا کہ اگر اتنی زندگی تمہاری چلی گئی اگر آپ نے نہیں سمجھا تو ابھی سے سمجھو آج سے سمجھ دو ہرے نہیں آٹھ لی زندگی چھے تھے بے فائدہ انہیں بے خبری تھی کٹلو وقت پتا رہتا ہے تو تمہارا آدم نہ آتار میں اوٹھو انسانی آتار طریقے میں تمہارا مرتبہ سمجھو کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے یہاں مولا پکاتے ہیں کبھی ایسا سوچا ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے جب آپ اس میں ڈوب جائیں گے تو خالق اور مخلوق میں تفاوت نہیں رہے گا ابھی یہ آباد نکلیں گے شمش مہباب پھر شمش مہباب نے لڑکے کو زندہ کیا لیکن یہ تو عبادت کی طاقت تھی مگر جب اس کی چمڑی نکالنے میں آرے گا کوئی شمش مہباب نے اپنے بال پکڑ کے پوری چمڑی نکال کے دے دی یہ کیا تھا مخلوق میں خالق خالق خود مخلوق کے اندر تھا شمش مہباب نے کہا اٹھو میرے حکم سے نہیں ہوا لڑکا نہیں اٹھو زندہ نہیں جاؤں نہیں اٹھو میرے حکم سے پہلے تو اٹھ گیا لیکن پہلے کہا اللہ کے حکم سے اٹھو اللہ کے حکم سے نہیں اٹھا ان کے حکم سے اٹھا یہ تو مخلوق تھا یہ تو نور سے جدہ ہوا یہ مخلوق ہے لیکن مخلوق خالق بن لیا کیوں کہ وہ اس کا جسم بھول گئے وہ اپنے آپ کو بھول گئے میں کچھ ہوئے تو سروے کچھ خاص ہو وہ توہیں 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 کے اندر ایک ہو گیا اس طرح مولا نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق تم نے کبھی ایسا سوچا ہے خالق کو انہیں مخلوق آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خالق بہت دور ہے یا خالق کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مولا نے فرمایا تمہارے جسم کے روم سے بھی میں نزدی ہوں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن ہم سب کے اندر خالق بھی ہے مخلوق ہے خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے ہم اگر بھولے نہیں کریں ہم اگر یہ خاص ہٹ جائیں باقی کیا رہے گا خدا تو ہے سب سے نیارا مولا مخلوق علی فرما خدا تو ہے سب سے نیارا اور جو فسریہ تو ہے رب پنگو جو دے میں پنے سے ہاتھ اٹھا ہو تو باقی ہے رب کا ضبور باقی آپ کریں گے نہیں تو جب آپ ایسی روحانیت سے حقیقت سے آپ جائیں گے تو آپ خالق کو اپنے اندر پائیں گے خالق کو اپنے اندر پائیں گے دل میں دیول پوجی دل میں دیو دو دل کے بس سب کچھ ہے رو کا دوسرا سور دل ہے دل میں دیول پوجی دل میں دیو دع دل میں سائیں آ پہ بس دل میں آ پہ دل اور مولا نے بھی یہ فرمایا کہ مومن کے دل میں میں رہتا ہوں مومن کا جو دل ہے وہ ہاتھی کی خوراکات پیڑی کے پاس پڑیتی ہے پیڑی تو اس میں لگ جاتی ہے کتنا دل پوراک میں کے پیڑا میرے کو تو ضرورت کیل جتنی ہاتھی جتنا علم نہیں ہے تو یہ ساغ ہے